پوائنٹ نمبر فائیب کہ کون سے عیب ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے قربانی نہیں کی جائے گی اگر وہ جانور میں پائے جاتے ہیں تو اس میں پہلی عدید سنن بی دعوت جامعہ ترمدی سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں صحیح سنت کے ساتھ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار قسم کے جانوروں کی قربانی کرنے سے منع فرما دیا ہے نمبر ایک کانہ جانور نمبر دو بیمار جانور نمبر تین جو واضح طور پر لنگڑا ہو جو واضح طور پر کانہ ہو بیمار بھی واضح طور پر ہو لنگڑا بھی واضح طور پر اور چوتھا لاغر قسم کا بلکل مریل قسم کا اگر کوئی جانور ہے جس کے ہڈیوں پر گوشتی نہیں ہے تو وہ اس کی قربانی نہیں لگے گی کیونکہ اللہ is the top priority دوسری حدیث جانب ہے ترمزی سنن ابی دعوت اور سنن نسائی کے اندر موجود ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کانہ جو جانور ہے اس کی قربانی سے منع فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماج سے بھی منع فرمایا کہ کوئی ایسا جانور قربان نہ کیا جائے جس کے کان چرے ہوئے ہوں یا اس کے کانوں میں سراخ ہو یہ کان کاٹے گئے ہوں کیونکہ یہ بھی واضح عہد ہے اور تیسی حدیث جانبی دعوت سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ میں موجود ہے کہ کان کٹے ہوئے اور سینگ ٹوٹے ہوئے جانور کی قربانی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے سے منع فرمایا اب یہاں بڑا کریٹیکل مسئلہ ہے کہ آپ نے جانور لیا اس وقت کو بچارہ ٹھیک تھا گھر پہنچے بیمار ہو گیا یا کوئی ایسا مسئلہ بن گیا کہ اس کی ٹانگ ٹوٹ گی یا کوئی سنن کا ایشو بن گیا تو اس کے بارے میں حدیثیں تو ملتی ہیں لیکن ان میں کوئی صحیح صند والی حدیث نہیں البتہ ایک قول ایک صحابی کا صحیح صند کے ساتھ المصنف عبدالعزاق میں موجود ہے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ فرماتے ہیں انہوں نے ایک کانی اونٹنی دیکھی جس کی قربانی کے لیے لوگ جمع تھے تو انہوں نے فرمایا کہ اگر اس اونٹنی میں یہ عیب جو ہے اس کی آنکھ ضائع ہوئی تھی ایک آنکھ اگر یہ عیب خریدنے سے پہلے کا ہے تو اس کو قربان نہ کرو اور اگر یہ خریدنے کے بعد پیدا ہوا ہے تو پھر قربانی کرنے میں حرج نہیں لہٰذا اس اثر سے یہ بات بلکل کلیر ہو گئی کہ اگر کسی جانور میں کوئی ایسا عیب پیدا ہو جائے جو خریدنے کے بعد ہے تو اس کی قربانی بلکل درست ہے اور یہ عقل کے بھی قریب ہے الحمدللہ